ان کے زمروں میں پیدا فرمایا ہے ان کے عاشقوں میں پیدا کیا ہے تو اس لیے میرے دوستو میرے آخا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا صحابی اگر خیرات کر دے آدھا سیر اور تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو تب بھی تم میرے صحابی کے برابر آدھی سیر خیرات کی برابری نہیں کر سکتے تو پھر پیارے دوستو اب میں اس ذات کا ذکر کرنے کے لیے بیٹا ہوں جس کو میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا سردار بنایا ہے جس کو اللہ نے افضل الصحابہ بنایا ہے سید الصحابہ کا شرف عطا کیا ہے امام الصحابہ کی شان جس کو نصیب ملی ہے جس کو امیر المؤمنین کہا جاتا ہے جس کو میرے آخا نے اپنی بغل شریف میں آرام کرنے کا موقع اطاف فرمایا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایک بات سنو دوستو میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں صدقے اور خربان جاؤں میں صدقے اور خربان جاؤں میں صدقے اور خربان جاؤں ایک بار میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مانڈی شریف میں سر اغدس رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا محبت ہونا چاہیے دوستو آج محبت کی ضرورت ہے آج نفرتیں بہت ہو گئی ہیں اداوتیں بہت ہو گئی ہیں کوٹ کچھریوں کے چکر بہت زیادہ ہو گئے محبت کی ضرورت ہے میرے آخا نے مانڈی اغدس میں حضرت عائشہ کی سر اغدس رکھ کر بتا دیا دنیا والوں محبت ایسے کی جاتی ہے تو میرے آخا علیہ وسلم مانڈی شریف پر سر اغدس رکھے لیٹے ہوئے ہیں اور ہوا کیا حضرت عائشہ دیکھتی کیا ہے میرے آخا کدھر دیکھ رہے ہیں لازمی باتیں جب سر رکھ کر لیٹے ہیں تو چہرہ آسمان کی طرف ہے حضور آسمان کی طرف ستاروں کو دیکھ رہے ہیں کس کو دیکھ رہے ہیں ستاروں کو دیکھ رہے ہیں خوربان جاؤں ان ستاروں کے جنہیں مصطفیٰ نے دیکھا ہے خوربان جاؤں ان ستاروں کے اس آسمان کے جسے نبی پاک نے دیکھا ہے پیارے دوستو اب ستاروں کو میرے آخا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ستاروں کے جھل ملانے کی قیفیت چل رہی ہے وجدی قیفیت ستاروں میں ہے ایک ایک ستارہ اپنا نیا نیا انداز میں شان اور اپنی جو ہے نجمی کی قیفیت کو ظاہر کر رہا ہے اور میرے آقا رحمت اللی العالمین کے دیکھنے کو حضرت عائشہ نے دیکھا دیکھا تو ایک موڑ میں سوال آیا کیا سوال آیا حضرت عائشہ پوچھتی یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ خربان آپ پر میرے ماں باپ خربان یا رسول اللہ یہ آسمان کے نیچے جتنے تارے ہیں یا رسول اللہ کیا اتنی نیکیاں کسی کے پاس ہے اللہ اللہ بولے یا رسول اللہ کیا اتنی نیکیاں کسی کے پاس ہے خربان جائے میرے آقا رحمت اللی العالمین بولے عائشہ میں یہ نیکیاں یہ ستارے نہیں گن سکتا تو نیکیاں کیسے پہچانوں گا خربان جائے میرے آقا نے نہیں فرمایا بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سن لو آسمان کے نیچے جتنے تارے ہیں میرے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں میرے عمر کے پاس اتنی نیکیاں ہیں اللہ اکبر قبیرہ میرے عمر کے پاس اتنی نیکیاں ہیں آجی میرے نبی کا علم غیب تو دیکھو کیسے دیوانے پیدا ہو گئے ان لوگاں حضور کو علم غیب ہے حضور کو علم غیب ہے تب ہی تو ستاروں کی تعداد بھی میرا نبی جانتا ہے عمر کی نیکیوں کو بھی میرا نبی بیان کر رہا ہے عمر کے پاس نیکیاں کتنی ہیں میرا نبی وہ بھی جانتا ہے اللہ اللہ آسمان کے نیچے ستارے کتنے ہیں میرا نبی وہ بھی جانتا ہے آخہ علیہ السلام نے کہا سنو آئیشہ آسمان کے نیچے جتنے تارے ہیں میرے عمر کے پاس اتنے نیکیاں ہیں حضرت آئیشہ کا چہرہ درہ چھوٹا ہو گیا کیونکہ وہ امام السحاوہ کی ویٹی تھی سیدو سحاوہ کی ویٹی تھی حضرت ابوبکر کی لخت جگر تھی نبی پاک نے مسکنا کر حضرت آئیشہ کی طرف دیکھا پوچھا آئیشہ دل میں کیا چل رہا ہے بولو دل میں کیا چل رہا ہے بولو حضرت آئیشہ نے کہا یا رسول اللہ حضرت عمر کی اگر اتنی نیکیاں ہیں تو کیا میرے بابا کی نیکیاں میرے بابا کی نیکیاں کیا ہے فرمایا آئیشہ سنو آسمان کے نیچے جتنے تارے ہیں وہ سارے تاروں کو ایک جگہ جمع کر دو تب اچھا کے میرے ابوبکر کی ایک نیکی بنتی ہے اللہ وہ ساری نیکیاں میرے ابوبکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں اللہ ایسی شان والے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مخام تھا یہ عظمت تھی حضرت ابوبکر صدیق کی کہ حضور خود ان کی عظمت بیان کرتے ہیں عمر کی ساری نیکیاں جمع کر دی جائے ابوبکر کی ایک نیکی برابر ہیں عمر کی ساری نیکیاں ابوبکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں ایسے صدیق تھے ایسے سردار تھے آپ صحابہ کے اب پیارے دوستو ایک بار حضرت یعمر خود حضرت یعائشہ کے دریاغ دس پر تشریف لائے حضرت یعمر خود تشریف لائے حضرت یعمر تشریف لائے اور عرص کرنے لگے اے ام المومنین آپ پر ہماری جان خربان ذرا بتا دو دیں آپ کے بابا کا ایسا کون سا عمل تھا جنہوں نے نیکیاں لے جانے میں سارے مسلمانوں پر سبقت لے گئے ہیں نیکیاں جمع کرنے میں سارے مسلمانوں پر سبقت لے گئے ہیں جن کو ان کے رب نے اتنا بڑا درجہ دیا کہ سارے مسلمان مل کر بھی ان کی نیکیوں کے برابر نیکیاں جمع نہیں کر سکتے آخر ایسی کون سی بات تھی جو حضرت ابو بکر کو رسول پاک علیہ السلام نے ہر وقت ان کی عظمت کو بیان کیا آپ ان کی لخت جگرے آپ جانتی ہیں شاید ان کے اندر ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے ان کا رب اور ان کے حبیب ان سے اتنے زیادہ راضی تھے کہ سارے نیکیوں میں نیکوکاروں میں وہ نیکوکاروں کے سردار تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں اے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میں تو نہیں جانتی لیکن ہاں شاید میرے بابا کا ایک عمل ہے شاید میرے بابا کا ایک عمل ہے جس کی وجہ سے میرے بابا کو اتنا بلند و بالا اتنا عظمت والا درجہ رب کریم نے عطا کیا ہے بولے کیا عمل ہے فرماتے میں دیکھتی ہوں روز آنا صبح میرے بابا فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ جنگل کے اس راستے کی طرف جاتے ہیں اس راستے کی طرف جاتے ہیں وہاں جا کر شاید میرے بابا کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے میرے بابا کا وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کو سارے صحابہ کے عمل پر بھاری نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے نیکیاں میرے بابا حضرت کے پاس زیادہ ہے میرے پیارے دوستو اب ذرا سوچو ایک تو عاشق رسول تھے اور عمل کا معاملہ محبتوں کا معاملہ کا ایسا تھا ذرا یہ بھی دیکھو پیارے دوستو اب حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کی جگہ تو بتلا دی گئی تھی لیکن عمل کیا تھا معلوم نہیں تھا حضرت عمر کیا کیا اب اس جگہ لکلنے لگے اللہ اللہ اس جگہ لکلے دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر ابو بکر کے پاس کیا خصوصیت ہے تو پیارے دوستو اب جنگل تو پہنچ گئے اب جنگل میں جا کر سوچنے لگے یہاں آکر حضرت ابو بکر صدیخ کیا کرتے ہوں گے یہاں آکر ابو بکر صدیخ کیا کرتے ہوں گے یہاں آکر حضرت ابو بکر صدیخ کیا کرتے ہوں گے خوب ڈھونڈنے کے بعد پتا چلا کہ ایک غار ہے ایک غار ہے وہ غار میں آپ اندر جھانک کر دیکھتے ہیں اتنی کمزور 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 بوڑھیا بیٹی ہے نہ چل سکتی ہے نہ پھر سکتی ہے نہ کھا سکتی ہے نہ پی سکتی ہے نہ حل سکتی ہے وہ بڑھیا ہے پیارے دوستو حضرت عمر نے سوچا شاید اس عورت کے ساتھ حضرت عبو بکر کوئی حسن سلوک کرتے ہیں تو اب سوچا کیا حسن سلوک کرتے ہوں گے اللہ اللہ کیا حسن سلوک کرتے ہوں گے جب خوب غور کرنے پر پتا چلا ہو سکتا ہے حضرت عبو بکر اس کو کھانا کھلاتے ہوں گے تو اب حضرت عمر گئے ہیں کھانا لے آئے بلتی بنا کر لائے لاکر ان کے موں میں کھلائے وہ خاتون جو بڑھی آتی اس کے موں میں کھلا ہے جیسے ہی موں میں کھانا ڈالا گیا وہ بڑھیا چیخ مار کر پوچھتی ہے کیا میرے عبو بکر کا انتخال ہو گیا ہے کیا میرے عبو بکر کا انتخال ہو گیا ہے کہا اللہ اکبر کبیرہ اے آنکھوں کی نابینا تو نے کیسے پہچانا کہ میں عبو بکر نہیں ہوں تو کہا سنو تم نے جو کھانا کھلایا وہ موٹا موٹا ہے میں چاب نہیں سکتی ہوں مگر میں نے پھر پوچھا تم نے عبو بکر کے نئی ہونے کو کیسے پہچان لیا کہا سنو جب حضرت عبو بکر مجھے کھلاتے ہیں تو وہ اپنے موں میں پہلے چابتے ہیں اس کو مکمل طور پر لیکویڈ بنا دیتے ہیں اور اس کو نکال کر پھر میرے موں میں ڈالتے ہیں میں سمجھ جاتی ہوں کہ مجھے اب چابنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی میں آسان اس کو حضم کر لیتی ہوں لیکن آج تم نے جو کھانا کھلایا میرے ابو بکر نے ایسا کبھی نہیں کھلایا اور سنو میرے ابو بکر ریزانہ میری پاکی کا انتظام کرتے ہیں میرے ابو بکر روزانہ میرے لیے دعائیں عمر دراز کرتے ہیں اس کے بعد کھانا کھلاتے ہیں اور تم نے ڈیریک کھانا کھلا دیا میں سمجھ گی کہ شاید ابو بکر کا انتخال ہوگا حضرت عمر چیخ مار کے ولے خدا کی خسم یہ کام ابو بکر ہی کر سکتے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور انسان نہیں کر سکتا تو پیارے دوستو اس ذات اخدس کا نام حضرت ابو بکر ہے کہ صحابہ اکرام بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے تھے صحابہ اکرام بھی ان جیسا عمل نہیں کر سکتے تھے ایک آخری بات اور سن لی دیئے کہ میرے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار غزوے شریف کے لیے غزوے کے لیے جنگ کے لیے جہاد کے لیے سامان جمع کرنے کا حکم دیا کہ صحابیوں تو اپنے اپنے پاس سے تم جو دینا چاہتے ہو اللہ کی رحمے دو تاکہ اس کو اس غزوے کے لیے استعمال کیا جائے لیکن ہوا کیا حضرت علی گئے اپنے گھر سے کچھ لے آئے حضرت عثمان گئے اپنے گھر سے کچھ لے آئے حضرت عموار گئے وہ کچھ لے آئے حضرت عبوبکر گئے وہ کچھ لے آئے ساروں نے جتنا اپنی طرف سے ہو سکتا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اسلام کے لیے پیش کیا لیکن ہوا کیا دوستو جب میرے آخی علیہ السلام کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھ دی گئی جو مالِ غنیمت کے طور پر اسلام میں پیش کی گئی تھی جو میرے آخی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تحفہ سمجھ سمجھ کر پیش کی گئی تھی حدیعہ سمجھ کر پیش کی گئی تھی نظر پیش کی گئی تھی آخی علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا اے عمر تم نے اپنے گھر میں کیا رکھا اور اسلام کے لیے کیا لے آئے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں پچیس فیصدی حصہ گھر والوں کے لیے رکھا پچیتر فیصد حصہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لے آ کر پیش کر دیا حضرت عثمان سے پوچھا عثمان تم نے کیا رکھا اپنے گھر کے لیے کیا رکھا اسلام کے لیے کیا دیا حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے اپنے گھر والوں کے لئے آدھا رکھ دیا اور آدھا اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں پیش کر دیا میرے آخہ پلٹ کر اپنے یارِ غار کی طرف دیکھتے ہیں شدیقِ اکبر کی طرف دیکھتے ہیں اپنے عاشقِ صادق کو دیکھتے ہیں جس کی صداقت کی گواہی رب دیتا ہو وہ ایسے ابوبکر کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے میرے شدیقِ اکبر تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کیا رکھا اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا پیش کیا حضرت ابوبکر باعدب و احترام اٹھ کر کھڑے ہو کر ہاتھ جھوڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے گھر گیا جھاڑو لیا سارے گھر کو جھاڑو مارا جو جو نکلتا تھا سب کو جلا لیا اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں پیش کر دیا حضور نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا رکھا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں تو پتا کیا چلا دوستو یہ وہ صدیق اکبر ہے جن کی نیکیوں کو دیکھ کر صحابہ بھی رشک کرتے تھے جن کی نیکیوں پر صحابہ بھی رشک کرتے تھے ناز کرتے تھے حضرت ابو بکر کو صحابہ اپنا امام مانتے تھے اور یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے عدب و احترام مصطفیٰ میں مسلح چھوڑ دیا اور میرے آخا کی امامت کرنا انہوں نے اپنے لئے بے عدبی سمجھا عشق کا میعار ابو بکر صدیق ہے عدب کا مرکز ابو بکر صدیق ہے محبت کا سمندر ابو بکر صدیق ہے مسلمانوں کی جان ابو بکر صدیق ہے صحابہ کا امام ابو بکر صدیق ہے اہلِ بیت کا شہدائی ابو بکر صدیق ہے اللہ کی صداقت ابو بکر صدیق مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی ابو بکر صدیق ہے میراج کے سفیر کا مسافر میراج کے سفیر کا گواہ ابو بکر صدیق ہے تو پیارے دوستو جب ایسے عظمت والے بزرگ ہمارے پاس ہے تو پھر قربان جائیے جنہیں رسول اللہ نے اپنے بازو آرام کرنے کا موقع دیا ان کی عظمت ان کے رتبے ان کے شان کے کیا کہنے اس لئے آپ سے عدباً ملتمیز ہوں آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ اپنے گھروں میں کیا کیجئے اور یہ دن ہے حضرت ابو بکر صدیق کی فاتحہ کے آپ ان کی فاتحہ کا احتمام کریں غریبوں کو کھانا کھلائیں نہیں کھلا سکتے اپنے ہی بھی بچوں کے ساتھ کھائیں حضرت ابو بکر کا صدقہ کھاؤ گے تو انشاءاللہ بروز محشر سرکار ابو بکر صدیق کی شفاعت نصیب ہو جائے گی اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار پیارے نبی رحمت العالمین کے صدقے و طفل سے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاہوں کو معاف فرما لغضشوں کو معاف فرما تیرے نبی کے چاہنے والے عاشقوں دیوانوں غلاموں میں ہمارا شمار فرما خوب تیری بندگی تیری غلامی ہم کو عطا فرما تیرے پیارے محبوبوں کا صدقہ ہم کو نصیب فرما وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَا